اسلام علیکم آج کی ریمیڈی بہت زبردست ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی تمام ویڈیوز بہت آسانی پہنچتی رہیں یہ پنک کریم اور پنک ریمیڈی آپ کی سکن کو بہت نرم سوفٹ اور بلکل ہی ہے بی بی سکن بنا دے گی اس کے مسلسل استعمال سے آپ کی رنگت بہت نکھرتی جائے گی اور جد بہت سوفٹ اور پنکی شوتی جائے گی اس کو ہم نے چینل کی دال کے ساتھ بنایا ہے چینل کی دال میں جد کو بلیچ کرنے کا انصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو جب بھی آپ چینل کی دال کا استعمال کریں تو سکن بہت زیادہ وائٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں اگر مزید چند کچھ اجزاء شامل کر کے بنایا جائے تو اس کے ریزرٹ بہت ہی امیزنگ ہوتے ہیں جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے چینل کی دال کو بہت اچھے سے دھونے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کے لئے سادہ پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ بلکل نرم ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے جار میں ڈال کر اس کا بلکل ہی سوفٹ سا پیسٹ بنا لینا ہے تو اب اس میں ہم نے دو بہت ہی زبطہ سی اور جلد کو بہت فائدہ دینے والے ایسے انکریڈنٹ شامل کرنے ہیں جو کہ ہماری سکین کو بہت زیادہ وائٹ کرنے کے ساتھ پینک اور بلکل سوفٹ اور نرم کرنے والے ہیں تو اس میں ایک ہے چکندر اس کا ہم نے صرف ایک چمچتہ جوس نکالنا ہے تو آپ اتہا تھوڑا سا اس کو گریٹ کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ارکی گلاب میں میکس کر سکتی ہیں ہم نے اب ایک چلنے کی مدد سے چھان کے اس کا جوس لے لینا ہے اس ریمیڈی کو آپ بطور فیس واش ڈیلی بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اگر آپ اس کو مثل کے ماسک چیرے پر لگائیں تو اس کے لیے آپ کو سکین کو مختلف فائدے ملنے والے ہیں جیسا کہ اگر آپ رنکلز کے لیے لگانا چاہتی ہیں تو اس کو سکین پر لگا کر خوشک ہونے دیں اور اس کے بعد اس کو سادہ پانی سے دھولیں اور اگر آپ اس کا ماسک سکین وائٹننگ کے لیے لگانا چاہتی ہیں تو اس کو سوکنے سے پہلی اتار دیں دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ہی زبادست ریزرٹ ملیں گے بلکہ اگر آپ اس کا ڈیلی بھی استعمال کریں گرمیوں میں آپ کے سکین پر ہونے والے مسائل سے یہ ریمیڈی آپ کو محفوظ رکھے گی جیسا کہ سکین ٹین وغیرہ یا پھر جیسا آپ کی چن میں کام کر رہی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے سکین کو بہت ہی سیف رکھنے والی ہے کیونکہ گرمی سے چہرہ بہت خراب ہو جاتا ہے پورس اوپن ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں گرمیوں میں سکین کی کیا زیادہ کرنی چاہیے تو ساتھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے انسٹنٹ اسٹ جو کہ آپ کو 30 سے 40 روپے کا ایک پیکٹ سانی بازار سے مل جاتا ہے اس کا ہم نے تقریباً ون فورٹ چمچ اس میں شامل کرنا ہے تو اس کو شامل کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس میں ایک اچھا سا خمیر پیدا ہو جائے تو یہ خمیر پیدا ہونے کے بعد اس کے افادیت زیادہ ہو جائے گی یعنی چنے کی دال سکین کو بیسے تو وائٹ کرتی ہے لیکن جب اس کا خمیر بن جائے گا تو یہ سکین کو بہت ہی زیادہ امیزنگ سا بہت جلدی سوفٹ کر دے گی تو آپ اس کو بہت اچھے سے اس طرح خمیر بنا کر آپ اس کو کسی جار میں ڈال کے فریچ میں سیف بھی رکھ سکتی ہیں اور اس کو بطور دیلی فیس فاش کے طور پر بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن آپ کوئی بھی ریمیڈی کو ایک ہفتے کے لیے ہی بنا کر سیف کرنا ہے اب اس طریقے سے بنا کر آپ اپنے سکین پر لگائیں اگر آپ ماسک لگانا چاہتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا زیادہ لگائیں اور اگر آپ نے بیسے ہی سکین وائٹ کرنے کے لیے لگانا ہے تو ہلکی سی تیک کو لگا کر سیل پر چھوڑ دیں اور سوکنے کے بعد اس کو اتارنے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ چیک کریں اس کا ریزلٹ کتنا ہی زبادست ہے اس کی استعمال سے میری ہاتھ بہت ہی سافٹ اور نرم ہو گیا اور بہت ہی زیادہ وائٹ لگ رہے ہیں موسیقی